اسلام علیکم آج میں رمضان سپیشل کے لیے بہت ہی ہلڈی ریسپی لے کر آئی ہوں اس شربت کو بنانے میں بہت ہی ہلڈی چیزوں کا یوز ہوگا جس سے آپ کو بہت زیادہ مقدار میں انرجی ملے گی اور اس کے استعمال سے آپ ایک دم چست رہیں گے اس شربت کو بچے بڑے سب شوق سے پینا پسند کریں گے اس شربت کو پینے سے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری نہیں ہوگی آپ اسے افتاری میں پیئے سہری میں پیئے دونوں ٹائم کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بہت ہی ہیلڈی ایک دام زبرداز شربت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک لٹر دودھ دیا ہے دودھ آپ فل فیڈ بھی لے سکتے ہیں اور ڈبے کا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس اوالے بلو اور یہاں آدھا کپ کے قریب چینی لیں گے اب ہم کیا کریں گے دودھ کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے اور اسی دودھ میں سے ہم نے تھنڈا دودھ تقریباً آدھا کپ کی قریب الگ سے نکال لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کسٹر پورڈر کسٹر پورڈر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہ بنانا فلیور کا لیا ہے آپ کوئی سا فلیور بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے دو چمچ کی قریب لیا ہے آپ بہت زیادہ بھی یوز نہ کیجئے گا صرف دو چمچ ہی کافی ہوں گے اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں ہونی جائے گے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو بھی اچھے طریقے سے بوائل آ چکے ہیں اب ہم نے جو کسٹر پورڈر مکس کیا تھا یہ ہم ڈال دیں گے اور ڈالتی ہی ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ گھٹلی وغیرہ نہ بنیں اب ہم اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے تقریباً پانچ سے سات میٹ اور آج آپ لوٹو میڈیوم رکھیں گا بہتی ہیلڈی اور بہتی زبردست یہ آج ہم شربت بنا رہے ہیں یہ آپ افطاری ملیں سہری ملیں بہتی ہیلڈی رسٹ بھی ہے جب آپ یہ شربت بنا کر پی لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری نہیں ہوگی آپ ایک تم چست ایند درست رہیں گے اب ہم لیں گے مکسی جار جس کے اندر ہم یہ تمام چیزوں کا پیس تیار کریں گے اب ہم کچھ جو ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے یہ شربت بہت ہیلڈی بننے والا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے کاجو یہ تقریبا ہم نے لیے ہیں دس سے بارہ عدد یہ ہم نے تقریبا دس میٹ پہلے بگو کے رکھ دیئے تھے اسی طرح ہم نے تقریبا پندرہ عدد پدام لیے تھے جو ہم نے بگو کے رکھ دیئے تھے اور ساتھ اس میں تقریبا ہم نے پندرہ سے بیس دانے لیے ہیں پستے کے پستو کو بھی ہم نے بگو کے رکھ دیا تھا نیکسٹ ہم جو چیز یوز کریں گے وہ ہم لیں گے کاجور یہ ہم نے چار عدد کاجور لی تھی جس میں سے ہم نے سیٹس نکال لی تھی اور ہم نے یہ بگو کے رکھ دی تھی اب ہم لیں گے چاروں مغز یہ ہم تقریبا دو چمچ کے قریب لیں گے اور یہ بھی ہم نے تقریبا دس میٹ پہلے بگو کے رکھ دی تھی اب ہم لیں گے خشخش خشخش بھی ہم تقریبا تین چمچ کے قریب لیں گے اور یہ بھی ہم نے اچھے طریقے سے دھو کر تھوڑا سا پانی ڈال کر بگو کے رکھ دی دی یہ ہم پانی کے ساتھ ہی ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے اچھے طریقے سے خش خش کو دولیا تھا اچھا جی گرین کرنے کے لیے ہم اس میں آدھا کپ کی قریب ملک ایڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تمام چیزوں کا پیس تیار ہو جائے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ما شہ اللہ شربت بھی کافی حد تک وائل ہوتے ہوتے گاڑا ہو چکے ہیں اچھا جی گاڑا ہونے کے بعد ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں وہ جو پیس تیار کیا تھا ڈرائی فروٹ کا وہ ہم تقریباً چھے چمچ کے قریب ڈال دیں گے آپ کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پیس تیار کر کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں تقریباً آٹھ سے دس دن کیونکہ یہ بالکل خراب نہیں ہوگا اور یہ ہم تقریباً چھے چمچ کے قریب ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ مزید اس میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اب ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھی خوشبو اور فلیور دینے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے الیچی کا شربت یہ مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ روح افزا یا جامی شیری وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ ڈریف روٹ ہم اوپر بھی اس طریقے سے ڈال دیں گے تاکہ اچھا ساکھ ٹیسٹ بھی آ جائے اور کلر فل بھی لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہیلدی شربت ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم گلاس میں ڈال لیں گے یہ دیکھی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہیلدی صحت کا خزانہ بہت ہیلدی سا ہمارا شربت بن کر تیار ہو چکا ہے یقیناً اگر آپ ماہی رمضان کے لیے اس شربت کو استعمال کریں گے تو آپ ایک تم چست اور کسی قسم کی آپ کو کمزوری فیل نہیں ہوگی اور اگر یہ آ کی ہیلدی شربت کی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سادیہ کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی اور نئی ریسپی لے کر آتی رہوں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ